ایک ماہ پہلے اس کی کٹنگز جو ہیں وہ لگائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے گارڈن میں پرپل ہرٹ جو کہ ایک ایسا پودا ہے جس کا کلر جو ہے وہ جامنی رنگ کا ہوتا ہے بلکل اس کا کلر جو ہے وہ دیکھیں پرپل کلر ہوتا ہے اس کو ہنگنگ باسکٹ کے لیے زیادہ تار استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو منی پلانٹ کے ساتھ یا ایسپیرا گیس کے ساتھ یا پھر جو چھوٹے پتوں والا ہمارے پاس جیڈ پلانٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہنگنگ باسکٹ میں لگائیں اگر اس کے ساتھ اس کو لگائیں تو یہ پھر دکھنے پر بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہوتا ہے اور اس کا کلر اسی طرح سے یہ کلر جو ہے وہ پرپل اور یہ پرپل اور گرین کا کمبینیشن بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اس کو کس طرح سے ہم گرو کر شکتے ہیں تو اس کو ہم کٹنگ کے ذریعے گرو کر شکتے ہیں اگر اس کی ایک نوڈ والی جیسے اس جگہ سے پتہ نکر رہا ہے اس جگہ پر اس کا نوڈ ایریا بنتا ہے اور اسی طرح سے نیچے والا جس جگہ سے پتہ نکر رہا ہے اس جگہ پر بھی اس کا نوڈ ایریا بڑھ رہا ہے تو اس کے نوڈ ایریا والی جگہ سے ہم اس کی کٹنگ جو ہے وہ لگائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کٹنگ اس کے لیے میں کپ استعمال کر رہا ہوں کوئی بھی آپ ڈسپوزیبل کپ لیں اس کے نیچے جو ہے وہ ہول کرنا ضروری ہیں تاکہ اوور وارٹنگ کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اس میں میں سادہ مٹی جو ہماری سادہ گارڈن سوئل ہوتی ہے وہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کٹنگ کو کوئی بھی خاد کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی کٹنگ کی جڑے ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں خاد والی مٹی استعمال نہیں کرتے اور اب ہم اس کی اس طرح سے چھوٹی سی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھیں اس جگہ پر اس کا نوڈ ایریا بنتا ہے اس میں ایک اور دو اسی طرح سے تین چار نوڈ ایریاں ہیں تو اس کو ہم دو سے تین جو نوڈ ایریاں ہو گئے اس کو مٹی کے اندر لگا دیں گے اسی طرح سے اب یہ دیکھیں اگر ہم اس برانچ کو لگاتے ہیں تو اس حساب سے یہ چھوٹی برانچ جو ہے اس میں نوڈ ایریاں زیادہ تھے لیکن اگر ہم اس کی اس طرح کی سٹیمپ زمین میں لگا دیں گے تو اس جگہ سے نہ تو شوٹنگ سٹارٹ ہوگی اور نہ ہی اس کی روٹس نکلیں گی تو اب ہم اس کو اس طرح لگائیں گے کہ یہ جو ہے وہ شوٹ نکل چکی ہے مگر اس کی جڑے جو ہے وہ نہیں بنی تو ہم اس جگہ سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ جو حصہ ہے یہ اگر ہم اس کو لگاتے ہیں تو اس کو فنگس زیادہ لگتی ہے اور کٹنگ کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو اس نوڈ ایریا سے بلکل پاس اس طرح سے اس کو کٹ کر دیں گے اب یہ جو کٹنگ ہے یہ کسی کام میں نہیں آسکتی نہ تو اس میں کوئی نوڈ ایریا ہے اور نہ ہی اس میں جو شوٹنگ اور روٹنگ سٹارٹ ہوگی تو اس کو ہم نہیں لگائیں گے اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس اس طرح کی کٹنگز بان چکی ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے زمین میں لگائیں گے اور اس جگہ تک ہم اس کو زمین میں لگا دیں گے تاکہ اس جگہ سے جڑے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں اور یہ جو ایریا ہے اس سے دوبارہ نئے پتے بننا شروع ہو جائیں اب اس کی بھی ہم دو کٹنگز بنا لیں گے اسی طرح سے پرپل ہرٹ کی آپ کو اگر اتنی سی کٹنگ بھی ملتی ہے جس میں اس طرح کا نوڈ ایریا ہوگا تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے اس کے نیچے جو ہے وہ نوڈ ایریا مجود ہے تو اس کو ہم اس جگہ تاکہ مٹی جو ہے وہ پتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو جب گیلی مٹی پتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو فنگس آنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو ہم اس جگہ تک اس کو زمین میں لگائیں گے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ ایک سیمی وڈ کٹنگ ہوتی ہے مطلب اس کی لکڑی جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی اب ہم ان کو پانی دیں گے اور ان کو ہم نے سایہ دار جگہ پر رکھ دینا ہے فول دوپ والے ایریا میں اگر ان کو آپ رکھتے ہیں تو یہ کٹنگ جو ہے وہ زیادہ تپش کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے یہ سوک بھی سکتی ہے اور کٹنگ جو ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ میں نے ایک ماہ پہلے اس کی کٹنگ جو ہے وہ لگائی تھی تو اس کی روٹنگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی جڑے جو ہیں وہ اس طرح سے نکل چکی ہیں تو اوپر سے بھی اس کی روٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی روٹس دیکھیں اسی طرح سے جیسے ہم نے آج کٹنگز لگائی ہیں یہ بھی اسی میتھرڈ کے ساتھ میں نے کٹنگز لگائی تھی اور اس کے نوڑ والے ایریے سے یہ دیکھیں جڑے جو ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بار